بسم اللہ الرحمن الرحیم کمکار ستنام باہدر اوم الیہنٹانا یہ جدی میں کبل ایک ہی لفظ کا استعمال کروں کبل اوم یہ بنا جائے گا ہندو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کمت مانا جائے گا مسلمان ہے اور اوم کار باہی گروہ کی بات کمت مانا جائے گا سکھ ہے سردار ہے اور جائن ہے اس طریقے سے ہم نے اللہ کو ایشور کو خدا کو باہی گروہ کو بانٹ رکھا ہے ہم چاہتے ہیں ہم سب مل کر کے ایک ہوں اور ایک لڑائی لڑے دیکھیں بانٹ کس نے رکھا ہے بانٹ کس نے رکھا ہے سیاسی لوگوں نے بات میں بانٹ آ دے ہیں پہلے ہم لوگوں نے بانٹ آ یہ جو دھرم کے ٹھیکے دار ہم لوگ کھڑے ہیں نا ہم لوگوں نے بانٹ رکھا ہے ایک ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کو اٹھپا لگاتے ہیں یہ ہمارا ہندو کا ہے یہ مسلمان کا یہ سکھ اور عیسائی کا ہے اور مسلمان میں بھی شیعہ کا ہے کی سننی کا ہے سارے ٹھپے لگانے والے ہم لوگ ہیں ہم گناہگار ہیں دیوبندی ہے کی مرنبی ہے کی اہلِ حدیث ہے کی پتہ نہیں کیا ہے کی کیا ہے یہ سارا کام تو بگاڑنے کا ہم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جات پاک بھی ہم پیدا کرتے ہیں یہ اونچ بچہ پہلا تو ابھی کہتے ہیں اونچ اور تو دوزرے بچے کو پیدا ہوتے کہتے ہیں نیچ ابھی تو پیدا ہوا ہے بچے نے کچھ برا کام بھی نہیں کیا اس کو نیچ کہہ دیا چھوٹا کہہ دیا چھوٹی جات کا کہہ دیا یہ سب جات پاک کس نے بنائی اللہ نے نہیں بنائی پرماتما نے نہیں بنائی یہ دھرم مجھبیر پرماتما نے نہیں بنایا میں معاف کیجے گا یہ سب ہم بنانے والے من مینڈ ریلیجنس من مینڈ کاسٹ سسٹم من مینڈ انیقوالیٹی یہ سب ہم لوگوں کے دورا سب کچھ ہو رہا ہے اور اس لیے میں شروعات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر منزور آلم جی کو ابزلوانی جی کو اور تمام جو ہمارے شروعات کیے انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے آج ہمارے پارمر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ان بڑی بڑی ہستیوں کو بلا کر کے اور انہوں نے آگاز کیا ہے تو آج ہی یہ ہم لوگ مل کر کے ایک طرح سے اہد کریں اور شروعات کریں اور کہیں گر ہو سکے تو آپ کوئی شمعہ جلائیے گر ہو سکے تو آپ کوئی شمعہ جلائیے اس دورے سیاست کا اندھیرہ بٹائیے بس کیجئے آکاش میں نعرے امچھالنا یہ جنگ ہے جنگ میں طاقت لگائے ہمیں لڑنا پڑے گا اس مظام کو بدلنا پڑے گا ہمیں ایک اوبجیکٹیس انسٹیوٹ آف اوبجیکٹیس ٹیڈیس کا تیس سالانہ وہ کر کے نہیں چلے جائیں گے ہم اندور عالم جی کو پکڑ کر کے بیٹھ جائیں گے بتائیے کل کیا کریں پرسوں کیا کریں آئیے ہم آپ کی فوج بشاہ بھی لوتے ہیں آپ نے ہمیں بلایا ہے ایک والیٹی کے لیے جسٹس کے لیے فیڈرنیٹی کے لیے اور یہ پرامس کیا تھا ہندوستان کی کانسٹیوشن نے اور کانسٹیوشن کو جس دن ڈیڈیکیٹ کیا تھا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے 26th of November 1949 یاد کیجئے ان کی سپیچ کو وہ کہتے ہیں اس کانسٹیوشن کی بینا پر ہر ایک ناغرک کو ہر ایک سیٹیزن کو ایک ووٹنگ رائٹ ہوئی جیا ایک ویلیو ایک انسان اور ایک مطادکار برابری آگئی پولٹیکل ایکوالیٹی تو آ جائے گی سمیدھان کے لاغو ہوتے ہیں 26th of November 1950 لیکن وہ کہتے ہیں وارننگ چیتاؤنی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یعنی ایک ووٹنگ ایک انسان کا اپیوگ کر کے آپ لوگوں نے سامادک اور عارتھک برابری ایکنامیک اور سوشل ایکوالیٹی نہیں لائے تو یہ کانسٹیوشن ایک محج کاغج کا پھولندہ بن کے رہ جائے گا کوئی قیمت اس کی نہیں رہے گی اتنے سخت الفاظ میں انہوں نے ایک وارننگ دیا تھا آج سمتر سال کے بعد ہم یہاں پر کرتے ہوئے ہیں یہ وہ کانسٹیوشن کلب ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اور تیس سال ہو گئے ہمارے آئی او ایس کو رڑتے ہوئے اور مجھے ہو گئے پورے پچاس سال نائنٹین سکٹی ایٹ میں میں نے اپنی نوکری چھوڑی تھی کلکٹا سین جیویرس کالج میں جہاں میں بزنس مینجمنٹ اور لا پڑھاتا تھا آئی کورٹ کلکٹا میں پریکٹس کرتا تھا جسٹس سبے ساچی مکر جی کامی جونیور تھا جو باد میں چیف جسٹس بنی لیکن میرے من میں بھی یہی سپنا تھا کہ ہمیں ملک کو سمتا کی طرح برابری کی طرح ایکوالیٹی اور جسٹس کی طرف لے جانا ہے ریٹرنڈی طرف لے جانا اور ویدوں کی بنیاد پر ہمارے مجبی جو اصول ہیں ان کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے آدھار پر ہمیں یہ برابری لانی ہے اور سب ہی مجبوں میں یہ باتیں ہیں اچھی سے اچھی باتیں ہیں اول اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے ایک نور دے سب جگب جا کون بھلے کون مندے ایک عشور سے ایک پرماتمہ ایک باہدروں کہ ہم سب سنتان ہیں ایک اللہ کی اور پرماتمہ کی سرشتی میں آپ کو کوئی بھیدھاؤ نہیں ملے گا اللہ کی یہ سورج کی روشنی سب کے لئے برابر ہے کی نہیں ہے کی امیر کے لئے جادہ اور گریب کے لئے کم بھولو نہیں کالے کے لئے کم اور گورے کے لئے جادہ ہے کیا اونچی جادہ کے لئے یہ برسات کی بونگ اور سانس لینے کی ہوا سب کے لئے برابر ہے کی نہیں ہے خدرت نے جو چیز بنائی ہے انسان کے لئے اس نے برابری کا پیغام دیتے وے بنایا کہ تم سب برابر ہو لیکن ہم نے کیا برابری رکھی ہے بگاڑنے کے لئے ہم سب سے پہلے آتے ہیں ہم نے تو کہہ دیا مانک کی جاد سب ہے یہ کہ پہچاند ہو گروہ گوبین سنگھی نے کہنے کے بعد سب کو ایک کلائن پہ کھڑا کر دیا لیکن ساڑھے تین سو سال نہیں ہوئے وہیں پرونی کے گھر میں ہم جا کر کے تاک جا کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر بھاپے سیکھ الگ ہیں تو جڑ سیکھ الگ ہیں تو مجھوی سیکھ الگ ہیں اور مردے کو جلانے کی جگہ بھی الگ الگ اسلام کی نظر سے سب برابر ہیں لیکن جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے چاہ پانچ دس منٹ کے لئے کٹے ہوں گے تو سب کو کہا جائے کہ ہم سب برابر ہیں یہاں پر کوئی رازہ کوئی رنگ کوئی فقیر نہیں کوئی بندہ نہیں کوئی بندہ نواز نہیں لیکن پانچ دس منٹ کے نماز ختم ہونے کے بعد جب نیچے اترتے ہیں شیڑیوں سے اس کے بعد شیخ اور سید مغل اور پتھان اپنی کاروں میں بیٹھ کر کھوٹیوں میں جاتے ہیں اور نائی ہوگی تیلی مسلمان اپنی جھکڑیوں میں جاتا چپل چٹکاتے ہوئے برابری کہاں رہ جاتی سماد میں برابری نہیں مجھے ابھی مولانا صاحب کا بھاشن میں سن رہا تھا بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہے پران کیا کہتا ہے نبی کی زندگی سے ہمیں کیا سی ملتی ارے مہاراج جی یہ نبی نے یہ باتیں کہی تھی کہی کہ ہر انسان برابر ہے تو چودہ سو سال آپ کیا سوتے رہے اس سے پہلے کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں میں یہ یہ بات مسیح نے کہی تھی ان کے بائی میل کے اندر اور اسی طرح سے میں بات کرنا چاہوں گا ویدوں میں اکریشتوں میں سب برابری کی بات کہی کہی ہے تو جو لوگ بھی رب آلیمین کے یہ بات کرنی ہے رب مسلمین کی نہیں کرنی اور اس میں ہم نے نبی کو جب بھی یاد کیا تو ہم نے ان کو کہا رحمت لیل آلیمین رحمت لیل مسلمین نہیں ہے تو جب اتنی صاف سب ساری باتیں کہی کہی ہیں تو آپ ہمیں انہی باتوں کو پھر سی پروز دیجئے پھر سی سنا دیجئے پھر ہم کیا کریں ہم کو اپنے آپ سے پوچھ رہے کے لیے آئے ہیں کہ ہماری سب یہ جانکاری ہوتے ہوئے ہم لوگ نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا کوئی برابری کے لیے آج تک تحریک کیوں نہیں کھڑی کی پولٹیکل والے لے کر اور جلا پریشت تک میں پوچھ رہا چاہتا ہوں کتنے مججد کتنے گردوارے کتنے چرچ کتنے اور دھرم کے ستھانے جہاں عورتوں کو 50% کی کوئی بن جائش چھوڑی ہو آپ نے بتائیے آج تو میں دیکھ رہا تھا کہ صبح کا وقت چیف جسٹیس اور یہ سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے ایک خواتین ہماری ایک سات لوگوں میں ایک خواتین تھی اور شام کو مجبی کرتے ہوئے وہ ایک بھی گائر جہاں کوئی نہیں ہم برابری کی بات کر رہے کمپرادی ایک والیٹی جنڈر ایک والیٹی کہاں گے یہاں پر حالان کیاں پر میں گنتی کر رہا تھا 15-16 میری اچھی پڑی لکھی خواتین بیٹھی ہیں لیکن یہاں پر مجھب کے لیے انکھ میں کوئی جگہ نہیں دو ہزار سال بھی ایک بھی پوپ عورت نہیں بنی دو ہزار سال ہوگے دائی ہزار سال ہوگے ایک دلائی لاما نہیں بنی عورت ایک پی شنکرہ چاہی نہیں بنا پیشنے چار ہزار سال سے دو ہزار سال عورت نہیں بن سکتے اور مولانا کتنی عورتیں مجھے پتہ نہیں آپ نو کچھ زیادہ پتہ ہوگا اب ایک عورت نے کیرل میں بڑی موڑا اندولن کھڑا کر رہے تیری کھڑا کر رہے پورا ویشو ویدک سماج بنانے جا رہے اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں میں کئی بار کہا تھا ہمارے ڈاکٹر مندور عالم جی کو یہاں سامنے بیٹھ آئیے بہت اچھا کیا آپ سے میں شکایت کر کے کہا تھا کہ آپ مجھے ممبر بنائیے اپنی سوسائٹی کا برابری کا درجہ مجھے بھی دیجئے میں کوئی کم مسلمان ہوں کسی کی نظر میں مجھے بتاؤ میں گریب سے گریب کیلئے آواز بڑھاتا لیکن آپ مجھے مانتے نہیں آپ اپنے برابر نہیں بیٹھا رہے مجھے ممبر شپ دیجئے میں تیار ہوں آپ جو بھی سر پہ نہیں بیٹھا برابر میں برابر میں برابر دکیوں کے کہہ رہا اس لیے کہ اپنے آپ کو جمہ دار کر رہا اب یہاں پر نیچے بیٹھے شروع ہونے سے پہلے تو میں دیرے سے کان میں کہا ہمارے جہنمونی لوکیش جی وہاں پر کرناٹک میں ایک پتھر کی اتنی بڑا بھت بنا رکھا منولت سٹون کے اوپر اس کو بہو بلی اور اس کے اوپر لاکھوں لاکھوں منوں اور دودھ اور چندن اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ڈال ڈال کے نالی میں باہر رہے اور آپ جہنمونی آپ بولتے کیوں نہیں پھر سوامی جی میں کوشش کرتا ہوں آپ کے قدم پر چل دے کے لئے انہوں نے اپنی بھاشن کی شروعات یہاں سے دی انہوں نے کہا یہ اُنکہ اشارہ اسی اپنے جہنمت کے جو بنا رہے ہیں وہاں پر کیدھر کی سرکار نے 175 کوئی باہو بلی ہوا ہوگا اور اس کے اوپر وہ دودھ اوڈ ڈال رہے ہیں اور پتھر کو دودھ سے نیال آتے ہیں سارا گھنے جی پی جاتے ہیں اور بیچارے بچوں مہتار رہے جاتے ہیں یہ سب مجھب کے اندر جب تک ہم اپنے روایات کو بد لیں گے اور سچی انسانیت کی بات نہیں کریں گے تب تک ہمیں کوئی حق نہیں ہے یہاں پر کھڑے ہو کر کہ ہم ان مددوں کے اوپر بول سکے پہلے اپنے جرے باہ میں جھاک کر کے ہمیں جواب دینا پڑے گا میں پچاس سال ہو گئے ہوں گریب سے گریب کی برابری کے لئے لڑ رہا ہوں بندوہ مزدور وال مزدور ایڈ بھٹا مزدور پتر خدان مزدور کھیتوں میں کام کرنے میں ان کے لئے میں آواز اٹھاتا ہوں گیارہ بار جیل گیا ہوں پانچ بار مجھے مارنے کی پوری کوشش کی گئی یہاں سے لے کر بستر کے چھتیز گر سے لے کر آسام کے جنگلوں تک سب جگہ میں جاتا ہوں اور دیش کے باہر بھی جاتا ہوں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگوں کو سیدھے سیدھے ہم کتابوں کو پڑھ کے نہ سنائیں کسی مہا پورش کی جندگی سے یہ باتیں نہ سنائیں کہ یہ تو رام نے کہا تھا تو کرشن نے کہا تھا تو نبی نے کہا تھا ارے بھئیہ وہ سب ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں ابھی جسٹس کیئر سنگھ بول کر کے گئے کہ ایک پرسنٹ لوگوں کے ہاتھ میں تیہتر پرسنٹ دولت ہے سیونٹی تری پرسنٹ انہوں نے سیونٹی کا میں کریکٹ کر رہا ہوں سیونٹی تری پرسنٹ یہ آپسرم ریسرچ کی ریپورٹ آئی ابھی بائیس تاریخ جس دن داؤوس میں پردھان منتری بھاشن دے لے گئے تھے نریندر موڈی کس دن کی ریپورٹ ہے یہ نیرم موڈی بھی وہیں کھڑا نیرم موڈی بھی اور میں کو بدای دیتا ہوں ہمارے جیرمونی لوکیش چی کو انہوں نے نیرم موڈی اور ملیہ کی بھی بات کہی یہ کیا ہو رہا ہے دیش کے اندر یہ سب سوال اٹھانے پڑے گے خود پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کہا ہے میرا ٹائم تو شاٹ ہو گئی ہوگا اس سے پہلے مولانا صاحب کو آپ نے کتنا ٹائم دیا دو دفعہ لکھے دیا تو مجھا چار تبا لکھے دیجئے مجھے بلکی دیجئے کام کی بات کرنا ہوں میں کوئی آنبر بیسے باشن دینے نہیں آیا میں اپنے آپ پہ سوال کرنا میں سیدھے سیدھے یہ کہتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کافلہ کیوں لٹا کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں پہ کوئی گلہ نہیں تیری رہبری پہ سوال ہے ہم ہیں رہبر ملک کے رہبر مذہب کے رہبر ہم نے کیا بنا کر رکھا ہے چوچو مربع بنا سکھا گئے سماز کا دلیتوں کے ساتھ انجائے برا عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں روز کے حساب سے بلاد چار ہو رہے ہیں آٹھ مہینے کی بچی سی چی دلی میں بلاد چار ہوا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ابھی پاکستان کے ادھر پشیوی علاقے میں ایک مشال نام کے نوجوان نے کوئی بات کہی اس کو بلاس فیمی میں پکڑ کر کے پیٹ پیٹ کے بار ڈالا تھا وہاں ہوسٹل کے اندر وہ نے آٹھ مہینے کے اندر اندر مقدمہ چل کر ان کو سجا بھی دے دی گئی لیکن اخلاق کی ہتھیا ہوئی یہاں سے دس صدم پر دادری میں آج تک اس کے مجرم جو ہیں کھلے عام بھوم رہے ان کو کوئی قانون میں برابری اور سجا نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی جنیت کے ہتھیاروں کو کیوں نہیں پکڑا گیا پہلو خان کے ہتھیاروں کو کیوں نہیں سجا ہو رہی میں پوچھنا چاہتا ہوں جب قانون ایک پورانی باتیں سنا دیں گے پانچ ہزار دو ہزار چود سو سال پہلے کی بات تو اس میں ٹھیک ہے بہت چیزیں ہیں مجھے بڑی پریانہ ملتی ہے نبی کی زندگی سے مجھے پریانہ ملتی ہے گروہ گوبین سنگ گر ناند دیو کی زندگی سے اور سب لوگوں کی زندگی سے مجھے پریانہ ملتی میں کیوں نہیں لوں میں باتنے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ یہ سکھوں کے ہیں تو یہ مسلمان کے ہیں سب کے اور اگلی کانفرنس کے لئے من بلائی سڑکوں پر چلنے کے لئے بلائی سڑکوں پر نکلیں ہم لوگ ہجاروں لاکھوں کی سنگھا میں نکلیں مسجد میں نواز پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے آنکھوں میں کھون اتار کر یہ برداست نہیں کریں یہ میرے مجھب کے اصول شراب کی ندیہ بہ رہی ہے اور آپ کہتے قرآن میں اس کو مل خبائش کہا ہے سب سے ساری برائیوں کی جڑ کہا ہے امی کہا ہے شراب بہ رہی ہے پورے دیش ملک میں برباد ہو رہے لوگ بلاد کار اور موت کے شکار ہو رہے لوگ ہم شراب بند کرانے کے لئے کیا حکومت کو مضبور نہیں کر سکتے آئین میں لکھا سمدھان میں لکھا آرٹیکل 47 میں لکھا سب بچوں کی پڑھائی ایک جیسی ہونی چاہیئے لیکن ہے کہیں پر برائی برائی تعلیم کی بات کر رہے تھے مولانا سمان سکشا کی بات ہے ہمارے سمدھان میں اور آئین میر کانون میں کٹھاری کمیشن میں اور سب جگہ پر لیکن حالات یہ ہے کہ آج ایک گریب آج بات بھی پرائی سکول میں اپنے بچے کو پڑھانے کیلئے پیس دینے کیلئے نہیں دے سکتا جس کو پبلک سکول کہتے ہیں اور سرکاری سکول کی حالت یہ ایک کانون بننا چاہیے علاوات کے ہائی کوٹ جس سدیر اگروال نے فیصلہ دیا کہ ملدور آلم صاحب یہ پرستا لائیے کل کے آپ پھرے اس میں جو کوئی سرکار میں ہے جو کوئی سرکار میں ہے چاہے اوپر ہے مندری ہے یا سندری ہے اس کو اپنے بچے سرکاری سکول میں ہی پڑھانے پڑھیں گے اور نہیں پڑھانا ہے تو سرکار کی کچھ چھوڑ دو آرام کرو جاؤ کہیں بھی جاؤ ایک رات میں بدل جائے گا سرکار سکول میں بھیجنے کے لیے گریب کے بچوں کو یتیم کی طرح سے ٹریٹ کرتے سرکاری اسپتال میں آپ کے لاکھ کا بھی پکڑا دیں گے داخل ہوتی تو میں یہ ساری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عمل کی طرف لوٹنا ہے اور عمل کا تقاضہ ہے کہ ہم کیور کانفرنس کر کے نہ جائیں ہمارے گواہ بیٹھے منظور عالم صاحب آپ کی ہر کانفرنس میں میں آتا ہوں لیکن میں اب اشارہ کر رہا ہوں بگاوت کی ضرورت ہے اور بگاوت کس لیے کرنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں ایک تن پر سونے کے تار کھنچے اور ایک تن پر سوت کا تار نہیں اس لیے بگاوت کرتے ہیں یہ اہمی سوی کار نہیں پورے ایک کر میں بنی ہویلی رہنے والے دو پرانی اور دوسری طرف دس ہاتھ کا گھر دس رہتے ہیں سو سکتے پیر پسار نہیں اس لیے بگاوت کرتے ہیں یہ اہمی سوی کار نہیں جس نے ہلکی صورت دیکھی نہیں وہ ہجاروں بگے کا اور ہلکے سنگ ہستی مٹا رہا ایک بگے کا ہگدار نہیں اس لیے بگاوت کرتے ہیں یہ اہمی سوی کار نہیں جی بگاوت کرنے کی کچھ ہے کچھ تیاری ہے آئیے میرے جیسے کو آپ لگائیے سب سے پہلی لائی میں کھڑا کر کے میں چلنے کے لئے تیار ہوں اور برنا یہ ساری باتیں ایسی کیسی رہ جائیں بہت 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 شکریہ بہت metre بہت 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 مائ City بہت بہت ؟ بعد بہت